دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس بھی ضرور کیجئے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ایک خوبصورت اور مدھر آواز گلوکارہ منور سلطانہ پاکستان کے ابتدائی دور کی گلوکارہ ہے جس کا تعلق پنجاب کی مٹی سے ہے منور سلطانہ پاکستان بننے سے پہلے آٹھ نومبر سن انیس سو چوبیس میں لاہور شہر میں پیدا ہوئی منور سلطانہ پاکستان کی مشہور پلے بیک سنگر تھی ان کا سرکہ سفر سن انیس سو چالیس کے وسط میں ریڈیو پاکستان سے شروع ہوا منور سلطانہ ریڈیو پاکستان سے لوگ گیت گایا کرتی تھی منور سلطانہ نے مشہور میوزک ڈائریکٹر غلام حیدر سے موسیقی کا علم حاصل کیا سن انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی تقسیم کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری تقریباً ختم ہونے کو تھی کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر فلم سٹوڈیو کے مالک ہندو تھے وہ لاہور کو چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے اور ان کے ساتھ بہت سارے دوسرے اداکار اور گلوکار بھی چلے گئے تھے تو اس برے حالات میں میوزک ڈائریکٹر غلام احمد چشتی المشہور بابا جی اے چشتی انعائیت سین بھٹی اور منور سلطانہ نے پاکستان میوزک انڈسٹری کے لئے کام کیا اور پاکستانی فلمی موسیقی کو سہارا دیا اور دوبارہ اپنے قدموں پر لاکھڑا کیا منور سلطانہ فلموں کے لئے بھی گاتی رہی اور ریڈیو پاکستان لاہور اسٹیشن پر بھی کام کرتی رہی اور اس دوران بے شمار مقبول پنجابی لوگ گیت بھی ریکارڈ کرائے منور سلطانہ کی آواز بے ہر دلکش اور دلوں پر اثر کرنے والی تھی اور لوگوں میں کافی مقبول تھی گلوکارہ منور سلطانہ پاکستان کی پہلی خاتون سنگر ہیں جنہوں نے پاکستان کے لئے پہلا ملی نغمہ ریکارڈ کروایا پاکستان بننے کے دن یہ ملی نغمہ ریکارڈ کرایا گیا تھا یہ وہی منور سلطانہ ہے جنہوں نے علامہ اقبال کی مشہور نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری گایا تھا یہ سن انیس سو پچپن میں ریکارڈ ہوا تھا اس کی موسیقی توفیل فاروقی نے مرتب کی تھی سن انیس سو سات ستر اسی کے لوگ جب وہ بچے تھے اس کو لوری سمجھتے تھے اور رات آج نو بجے کے قریب ریڈیو کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور اس کو سن کر سوتے تھے اس وقت ریڈیو کا ریواج تھا گلوکارہ منور سلطانہ نے سن انیس سو اٹالی سے لے کر سن انیس سو انسٹھ تک گیارہ سال پاکستانی فلموں کے لیے گایا اور تقریباً ایک سو اسی کے قریب اردو اور پنجابی فلمی گانے ریکارڈ کروائے اگر ریڈیو پاکستان کی گائیکی کو بھی شامل کیا جائے تو تقریباً تیرہ چودہ سال بنتے ہیں پہلا فلمی گانا سن انیس سو اٹالیس میں بننے والی پاکستان کی پہلی اردو فلم تیری یاد سے تھا اس فلم کی ہرون پاکستانی اداکارہ آشا بوسنے تھی جو گلوکارہ کوسر پروین اور اداکارہ رانی کرن کی بہن تھی جو انیس سو پچاس کی دھائی کی مشہور ہستیاں تھی اور ہیرو ہندوستان کی مشہور و معروف اداکار تلیب کمار کے بھائی ناصر خان تھے اور موسیقی انایت علی ناک کی تھی جو اداکارہ آشا بوسلے کے والد تھے یہ فلم لاہور میں پربھات سینما میں عید کے دن ریلیز ہوئی تھی جو بعد میں سینما کا نام بدل کر سنوبر رکھ دیا گیا منور سلطانہ کی آواز دلوں کو چھو جانے والی آواز تھی ان کے گائے ہوئے تمام گانے سپر ہٹ ہوتے تھے اور آج بھی ذوق و شوق رکھنے والے اور اصل موسیقی سننے والے لوگ ان کے گانے سنتے ہیں پنجابی فلم پھیرے کے گائے ہوئے گانے کس کو یاد نہیں یہ فلم سن انیس سو انچاس میں بنی تھی موسیقی بابا جی اچھشتی نے دی تھی فلم کی ہرون اداکارہ سورن لطا تھی گانے کے بول تھے مینو رب دی سو تیرے نال پیار ہو گیا وچننا سچی مچی دوسرا گانا وے کھیاں لاوی نا انجانا پنجابی فلم دلہ بٹی کا گایا ہوا گانا واسطہی رب دا تو جائیں وے کبورترہ اپنی مثال آپ ہے جب بھی سنیں ہمیشہ تازگی بکھیر دیتے ہیں اور دلوں پر اثر کرتے ہیں یہ گانا اداکالہ سبیہ خانم پر فلم بند ہوا تھا اس گانے نے بہت شورت حاصل کی یہ گانا آج بھی لوگوں کو یاد ہے اردو فلم ناکر کی گائی ہوئی لوری راج دلارے او میری اکھیوں کے تارے بہت مشہور ہوئی تھی یہ فلم سن انیس سو پچپن میں بنی تھی موسیقی بابا جیئے چشتی نے مرتب کی تھی منور سلطانہ نے سن انیس سو ستاون میں فلم بیداری میں ایک ملی نغمہ بھی گایا تھا جو آج بھی ملی تقریبات میں سنا جاتا اور بولا جاتا ہے اے قائدِ آزم تیرا احسان ہے احسان ہے آپ نے ضرور سنا ہوگا گلوکارا منور سلطانہ نے استاد موسیقیاروں کے ساتھ کام کیا جن میں چند نام یہ ہیں انائت علی نات ماسٹر غلام حیدر بابا جیئے چشتی ماسٹر انائت حسین رشید اترے حسن لطیب تفیل فاروقی رفیق غزنوی فیروز نظامی صفدر حسین رحمان ورما لیکن ان سب سے زیادہ کام موسیقیار بابا جی یہ چشتی کے ساتھ کیا منور سلطانہ نے جتنے بھی گانے گائے سپر ڈوپر رہے گلوکارا منور سلطانہ کا فلمی کیریئر گلوکارا زویدہ خانم اور گلوکارا نسیم بیگم کے آجانے سے ختم ہوا منور سلطانہ نے سن انیس سو پچاس میں ریڈیو پاکستان کے سٹیشن ماسٹر ایوب رومانی سے شادی کی اور پھر فلم نگری کو خیر بات کہہ دیا اور مکمل توجہ شوہر اور بچوں پر مرکوز کر دی گلوکارا منور سلطانہ کا انتقال علالت کی وجہ سے پاکستان کے شہر لاہور میں بیس مئی سن انیس سو پچانمے میں ہوا گلوکارا منور سلطانہ کے گائے ہوئے چند پنجابی سپر ڈوپر ہٹ گانے پیش خدمت ہے میں باگاندی مورنی کی کی تا تک دیرے تو رول چھڑے دو ہیرے منو رب دی سن تیرے نال پیار ہو گیا وچنہ سچی مجھی اکھیاں لامینا تی پھر پشتاوینا انجانا گورے ہتھاؤں تے لال لال مہندی تیرے لاؤنگ دا پیال لشکارا تے حالیاں نے حال ڈک لے بدلنو ہتھ لاما تے اڑی اڑی جاما ہوا دے نار واسطہی رب دا تجامی وے کبوترا چٹھی میرے ڈھولنو پوچامی وے کبوترا کیا خوبصورت گانا ہے چھنہ چھنک دا لاؤنگ میرے نک دا ساڑے لکھا مچھ لکھیانے ہواں تیسا تینوں کی آخنا کیا بات ہے زبردست ساؤں سپر ڈوپر ہٹ آپ کو اگر موقع ملے تو ان کو ایک بار ضرور سنیے گا مزہ آئے گا منور سلطانہ کے گائر وے چند اردو گانے پیش خدمت ہیں اے دلوالو ساجن گئے ہم اجڑ گئے بھولنے والے بھول گیا تو میری وفائیں برباد محبت روتی ہے اجڑ گئی میرے پیاد کی دنیا ایک چور ایک لٹیرا وارے بدلتے زمانے راج دلارے میری یکیوں کے تارے میں تو واری واری جاؤں اے رات ذرا تھم تھم کے گزر او نننے راہی معصوم سپاہی چلو چلے ماں دنیا سے دور کہیں پیپل کی چھاؤں میں زمین کا بوجھ ہیں ہم مفلس ہیں بے سہارا ہیں فلموں کے نام اور سن میں نے ساتھی دیے ہوئے ہیں گلوکارہ منور سلطانہ پاکستان کی پہلی ملی ترانے گانے والی گلوکارہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے ملی نگمیں ریکارڈ کروائے پیشے خدمت ہیں چند نگمیں چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے ملت کا پاسباں ہے محمد علی جینا عجی ہاں محمد علی جینا سارڈہ دیس ہے پاکستان او دی سب تو نرالی شان نی نشان یہی ہے زندہ قوموں کا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری اللہ اللہ حوصلہ اے قائدِ آزم تیرا شیرِ عرب ابنِ قاسم میں تیرا پرچم لہرہ آیا تھا کافلہ ہوا ہے روانہ بڑے چلو گاتے ہوئے وطن کا ترانہ بڑے چلو نئی ریسان شہر لاہور دیا اے ذات ذات دی نگری ہے اے پلہ وانگو سجری ہے الویدہ پیارے وطن الویدہ یہ فلم سے منصوب ہے اوننے راہی معصوم سپاہی دنیا کا میلہ مت دیکھ اکیلہ یہ بھی فلم سے منصوب ہے یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائدِ آزم تیرا احسان ہے یہ بھی فلم بیداری کے لیے گایا گیا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میرا حاصلہ بڑھے اور میں مزید اچھا کام کر سکوں شکریہ دوستوارے شکریہ